ویش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو جلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر بھی فالو کیجئے ویش نیوز اگر تران کنانا شہری ہیں گوشتے کے سرکارا لوگ ڈاؤن او حلاس کو تے بلے چاگردی فاصلے بر جہندارے کے فیصلے سرہ عمل درامت کنائی نگا بی سوبو تے سرجمع شہر مردمہ عبید ماس کا تر رہ گیا لڑکانا شہر میں جو ہے کوئی بھی اہچاتی تدابیر نہیں اپنا رہا انتظامیاں بلکل کچھ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں وہ اپنی روزی روٹی کے لیے نکل رہے ہیں باہر حکومت جو ان کو کوئی سٹائپنڈ وغیرہ نہیں دے رہی حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو مزدور ہیں ان کو سٹائپنڈ دیے جائیں اور لاکڈاؤن کو سک کیا جائے اور لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ وہ اہچاتی تدابیر اپنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے آ رہا ہے جب عید سے قبل بازار کھلے تھے تو ہم نے جو ہے وہ بے پناہ رش دیکھی تھی اب بھی مارکیٹوں میں اسی طرح کی رش ہے ایسو پیس پر اگر حمل کر لیں گے تو نہ صرف اپنی جان بچائیں گے اپنوں کی جان بچائیں گے اور معاشرے کے لیے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں کرونا وائرس تو ڈیلی بیسز تے بڑھ رہا ہے کیونکہ سوشل ڈسٹینس بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ ہوتلز وغیرہ یہ جو ہیں بریانیا کے دکانیں کھلی ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سندھ حکومت ہے اس پہ جو عمل درم کرائے تو بہتر ہوگا یہ حکومت کی نائلی کہیں یا پھر سرمایہ داروں کا دباؤ کے حکومت کے اوپر کہ وہ اس طرح لاک ڈاؤن کو ایزی لی لے رہے ہیں دوسری جانب لوگ جو ہیں وہ اموات کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو بہال کریں لاک ڈاؤن کے بعد کرونا وائرس تو ویسے ہی بڑھ گیا ہے لیکن عوام کو کہنا کرنا چاہیے کہ عوام اپنا حفاظت کرے اپنا صفائی ساتھ رکھے اور اس کے بعد جو عمل بڑے بڑے افسران کہتے ہیں گورنمنٹ کہتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے